ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا توجہ کرے باپ چھوڑا ماں چھوڑا نماز توڑ دی روزے توڑ دیئے مکہ چھوڑ دیا کیوں عزت رسول احترام رسول یہ ان کا ہتیار تھا اب آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے کیا چھوڑا عزت رسول پہ آپ نے کیا چھوڑا ہم نے کیا چھوڑا عشق مصطفی صرف جھنڈے اور ڈنڈے کا نام ہے صرف گھروں پہ لائٹنگوں کا نام ہے صرف کھیر کھچڑے شربت کا نام ہے قرآن کہتا عزت کرو اور عزت کی تعریف یہ ہے کہ ان کے لئے کچھ چھوڑو کیا چھوڑا وہ کہنے داڑی مڑھانا چھوڑ انہوں نے ماں چھوڑی آپ سے داڑی نہیں مڑھانا چھوڑتی اللہ انہوں نے مکہ چھوڑا آپ سے شراب نہیں چھوڑتی انہوں نے باپ چھوڑا باپ آپ سے تاش کے پتے نہیں چھوڑتے بات عزت کی کس کی ہے جنت جہنم کے فیصلے بعد بھی ہوں گے یہاں تو عزت کی بات ہے کوئی کہتا ہے میرا بیٹا میری باپ نہیں مانتا تو محلے میں کیا بات ہوتی ہے ارے وہ اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا اپنی عزت کرتا تو باپ کی بات مانتا یہی تو باپ ہے نا کتنی عزت کر رہے رسول اللہ کی صرف جمعہ کے دن ہاتھ بان کر سلام پڑھتے ہو یا نبی سلام علیکہ یہ عزت ہے یہ عزت ہے یا منافقت ہے اگر صرف اسی کا نام عزت ہے کہ دو منٹ ہاتھ بان کر یا نبی سلام علیکہ پڑھو پھر وہ جو کہتے رہے اس کے خلاف زندگی گزارو زنا کے اڈے میں برابر جا رہے ہو شراب کے اڈے میں برابر جا رہے ہو جوا کے اڈے میں برابر جا رہے ہو اور تو کے ساتھ بات کی زندگی گزار رہے ہو اپنی خلوتوں کو اپنی راتوں کو ذرا اندازہ کرو رات کی تنہائیوں کو کس انداز سے گزار رہے ہو کس کی عزت کی پامالی کر رہے ہو سب سے بڑا بھی عدب ہے کون عزت کی تعریف اور کیا عزت کرنا کس کو کہتے ہیں جو کہہ دو اس پر عمل کرنا یہ عزت کرنا ہے اس کو پامال کرنا یہ بے عزتی کرنا ہے یہی تو ہے اور کیا ہے صحابہ نے کیسے عزت کی قرآن نے ایمان کے بعد پہلی شرط لگائی وَعَذْ ذَرُوهُ انگوٹے چُمنا نفل ہے عزت کے میعار میں عزت کے محول میں نفل ہے مستحب ہے لیکن ان آنکھوں کو پاپ سے بچانا یہ عزت رسول کے لئے فرض ہے عورت پہ پاپ کی نظر ڈال دے ہو پھر انگوٹا چُمتے ہو کس مو سے چُمتے ہو مولا کائنات علیہ مرتضاء نے کہا میں نے کبھی اپنا خود کا سطر نہیں دیکھا مولا علی کہتے ہیں اہلِ عشق اور اہلِ عزت کی بات ذرا دیکھو لوگ کیا باتیں کرتے ہیں میں تھوڑے سے تلخ جملے کہنے کا آتی ہوں اس لیے کہ جلسہ کرنا میرا پیشہ نہیں جلسے میں آنا یہ عبادت ہے میرے لئے اور عبادت پبلک کے لئے نہیں کی جاتی عبادت یار کے لئے کی جاتی ہے اس لیے آپ کی خوشی کی نہیں کہوں گا لیکن آپ کے فائدے کی ضرور کہوں گا نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا ہمانگوٹے چُمنے کے مخالف نہیں اگر ہوتے تو مونیر الائن ہمارے یہاں سے کیوں شائع ہوتی لوگوں نے دو چار سطروں میں ختم کر دیا کہ سنگوٹا چُمنے کا ہمارے یہاں سے پورا رسالہ شائع ہوا ہے مونیر الائن اور وہ دھلیلیں ہیں کہ اس سے واقعی آنکھیں منور ہو جاتی ہیں لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سنیو میری قوم کے جوانوں عزت کس کو کہتے ہیں رسول اللہ کی مولا کائنات شہرِ خدا سید سادات علی مرتضاء جس کے شہزادِ جنت کے جوانوں کے سردار جس کی بیوی تمام عورتوں کی سردار جس کے چچازاد تمام نبیوں کے سردار جو خود سارے ولیوں کا سردار علامہ قاضی صنع اللہ پانی پتی لکھتے ہیں دور آدم سے لے کے آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ علی کی وجہ سے ولی بنا ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری جو پیدا ہونے سے پہلے ولایت دیتا ہو وہ علی کے مرتضاء مجھ سے کسی نے پوچھا اور فرقوں میں ولایت کیوں نہیں میں نے کہا ان کی علی سے جمتی نہیں ان کی علی سے جمتی نہیں مگر رابزی تو بڑا نام لیتے ہیں ان کو کیوں نہیں میں نے کہا ان کی علی کے امام سے نہیں جمتی جس کی علی سے نہیں جمتی اس کو بھی علی نہیں دیتے اور جس کی علی کے اماموں سے نہیں جمتی علی اس کو بھی نہیں دیتا ہماری تو علی سے بھی جمتی ہے اور علی کے اماموں سے بھی جمتی ہے اسی لئے ہمارے محرابوں میں چار یار کے نام لکھے ہوتے ہیں سبحان اللہ پنجتن پاک کے نام لکھے ہوتے ہیں لیکن علی ایسا علی ہے چار یار لکھو یا پنجتن پاک لکھو چار یاروں میں بھی علی کا نام آ رہا ہے سبحان اللہ اور پنجتن میں بھی علی کا نام سبحان اللہ آ رہا ہے گویا کے بلکہ یوں کہہ دوں اگر خلفاء کے ساتھ رسول اللہ کا نام ادھر لکھیں تو بھی اس میں نبی اور علی شامل ہے اور پنجتن کے ساتھ رسول اللہ کا نام تو شاملی ہے اس میں بھی نبی بھی اور علی بھی ہے پتا چلا کہ گویا کے ہم ایک پنجتنی نہیں ہم سننی دبل پنجتنی ہے کیا بات ہے کیسے پنجتنی دبل کیسے رسول اللہ ابو بکر صدیق عمر ابن خطاب عثمان گنی مولا علی ایک پنجتن یہ ہو گئے پانچ تن سے مراج پنجتن یہ ہو گئے ہے نا دوسرے پنجتن رسول اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ طاہرہ راکیہ ساجدہ عالمہ غیر محلمہ ام ابیہ نقیہ تقیہ زکیہ رکیہ سبحان اللہ ام الحسنین خاتون جنت خاتون قیامت سیدہ فاطمت الزہرہ رسول اللہ فاطمت الزہرہ حسن مشتبہ حسین شہید کربلا مولا علی یہ پنجتن لکھے تو اس میں نبی اور علی یہ پنجتن لکھے تو اس میں نبی اور علی اور رسول اللہ نے کیسے شامل کیا اپنے ساتھ فرمایا سب کے دروازے مسجد نبی سے بند ہوں گے کسی کا دروازہ نہیں کھلے گا دو ہی دروازے کھلیں گے حالت جنابت میں میری مسجد میں کسی کو آنے کا حق نہیں جنابت میں جنابت میں جنابت سمجھتے ہیں نا جنابت میں مسجد نبی میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں اگر جنابت میں مسجد میں کوئی آ سکتا ہے تو وہ دو نام ہیں ایک یا تو محمد رسول اللہ ہے ایک یا تو علی مرتضی ہم علی کو پھر ایسا مانتے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی درکاپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب پھر خیبر کاب جاتا ہے آنے سے پہلے ولایت باٹنے والا علی مرتضی ساقی شیر شربت علی مرتضی مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنے ناف کے نیچے کا حصہ سطر اپنا کبھی قصدن نہیں دیکھا کسی نے کہ علی یہ تو ضرورت بھی مجبوری بھی ہے کیوں نہیں دیکھا اب توجہ کریں عزت رسول حرمت رسول تعظیم رسول مولا علی کہتے ہیں اس لیے نہیں دیکھا کہ مجھے شرم آتی تھی جن آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھتا ہوں جن آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے میں اپنا ستر کے نظر کیسے ڈالوں اس لیے میں اپنا ستر نہیں علی تو عزت رسول میں خود کا ستر نہ دیکھے اور عشق رسول کے دعوے داروں ملاد منانے والوں یوٹیوب پر رات رات پر کیا دیکھتے ہو فیس بک پر رات رات پر کیا دیکھتے ہو عشق ہے یا عشق کرنے کی چٹنگ ہو رہی عشق ہے یا عشق کرنے کا دھونگ ہو رہا ہے عشق ہے یا منافقت ہو رہی ہے قرآن نیمان کے بعد پہلی بات کی عزت عزت میں انہوں نے کیا کیا چھوڑ دیا صحابہ نے ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا داڑی منڈاتے رہیں زنا کی اڈے آباد کرتے رہیں شراب پیتے رہیں اور تو پہ پاپ کی نظریں ڈالتے رہیں چھوڑ گیبت چگلی حرام کھانا سب کرتے رہیں کچھ نہیں چھوڑیں گے اور پھر کہیں لبیک یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں یہ یہ کونسی بات ہے بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کی کوئی بیعرمتی کرنے نہیں آیا آپ کا خادی مو چھوٹا بھائی ہوں آپ کی جوتی سیدھی کرنا مارے لیے راہ نجات ہے لیکن سچی سچی بات ہے مسلمان نبی کی عزت میں نبی کی بات ماننے میں فاروق آزم کہتے لوگ چھوٹے بڑے گناہ کی بات کرتے مجھے تو اتنا سمجھتا ہے گناہ کوئی بھی کرو رسول اللہ کا دل دکھتا ہے حضور کے دل کو تکلیف پہنچ دیئے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ بدر کے میدان میں ان لوگوں کو دیکھ رہے کہ یہ جیتے کیسے جملے کسی کو تلقہ لگے سلام کے خلاف بول دیا واللہ میں سلام کے خلاف نہیں بول رہا ہوں مفہوم مخالب مراد مت لینا آج کل تو میرے مہربان اتنا مجھ سے پیار کر رہے کہ میری چھوٹی موٹی کلیپیں کٹ کر کے غلط مانا بیان کر کے عام کر رہے ہیں لیکن بات اتنی ہے نا کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا ہماری تو بات ہی ورجدہ ہے نا اللہ اکبر ارز یہ کرنا مسلمان سلام کے خلاف نہیں ہوں اس لئے کہ میرے مسئلت میں سلام ہے میرے مذہب میں سلام ہے حتی کہ ہمارا تو عقیدہ یہ جنت میں کوئی عبادت نہیں ہے لیکن جنت میں دو چیزیں ایک تو زیارت اور ایک تو سلام اللہ سلام کرے گا اللہ بندوں کو سلام فرمائے گا لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سلام کے لئے ہاتھ باندھنا صرف اور دل نہ جھکانا یہ منافقت ہے کی نہیں ہے دل جھکاؤ اور اس پہ میرے پاس دلیل کیا ہے ایک شخص رسول اللہ کے دور میں آیا گردن جھکا کر کے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا تھا فاروق عظم نے اس کی گردن پر مکہ مارا وہ تو عمر ابن خطاب کے کون کیا کر سکتا تھا انہوں نے مکہ مارا مکہ مار کے کہا اور یا کر گردن میں تقوی نہیں یہ تقوی دل میں ہے گردن جھکانے کی بجائی یہاں دل جھکا ان کی اطاعت پر اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں گردن جھکانے کی بات کرنے والوں احترام مصطفی یہ ہے کہ پہلے گناہ چھوڑو یہ سوچ کر میرے محبوب نے منع کر دیا میں نے چھوڑ دینا ہے اب نفع نقصان کچھ نہیں سود کا دھندہ کیوں بن کروں گا نفع نقصان کی بات نہیں محبوب نے منع کر دیا ہے محبوب نے منع کر دینا حسطہ رسول کی بات ہے جب ایسی عزت پیدا ہوگی دل میں اور پھر اس کے بعد وَا نَسَرَوْهُ اور پھر ان کی نُسْرَت کرو ان کی حمایت کرو حمایت نُسْرَت کیسے اللہ اکبر وہ جو دین لے کر آئے ہیں اپنے بچوں کو بتاؤ اپنے پروسیوں کو بتاؤ اپنے گھروانوں کو بتاؤ سب کو بتاؤ وَتَّبَو نُور النَّذِه اور جو قرآن ان پر نازل ہوا ہے اس کی پیر بھی کرو یہ تینوں چیزیں ملے گی عشق رسول ترتیب پائے گا خدا آپ کے اندر وہ قوت پیدا کرے گا واللہ آپ کو ہتھیار کی ضرورت نہیں ہوگی سب آنکھ کی آنکھ میں وہ چمک ہوگی آپ کی آنکھ میں کوئی آنکھ ملانے کی حمد نہیں کرے گا آپ کہیں گے مولانا یہ بہت پرانے دور کی بات ہوگئی کہ آنکھ میں وہ چمک ہوگی کہ کوئی حمد نہیں کرے گا میں نے کہا میرے عزیز پرانے دور کی بات نہیں ہے یاد رکھ وہی بادہ ہے وہی عالمی جنگ بادل من لا رہتے تو اقبال کہہ رہے تھے قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجال کر دے آپ کو نہیں پتا اب ذرا ان فاتحین کو میں آپ کے سامنے پیش کروں ایک رسول اللہ کا بیٹا ہندوستان آتا ہے جس کا نام یہ ساری چیز ان میں موجود تھی کیا ہوا پانی نہیں دیں گے پانی نہیں دیں گے لوگوں نے کہا اب اجمیر چھوڑنا پڑے گا پانی نہیں مل رہا پابندی لگی فرمایا اچھا جا کٹورہ لے کے جا اور ساگر کو کہنا تجھے خاجہ بلاتے ہیں وہ کٹورہ لے کر کے گیا کہا چھل تجھے خاجہ بلاتے ہیں پورا ساگر گھاگر میں آگیا کیا چیز تھی انہوں نے رسول اللہ کی عزت کی پانی نے ان کی عزت کی ساگر ان کی عزت کی گھاگر میں چلائے اوٹو کو کہا یہی بیٹھے رہنا اوٹو نے انہوں نے رسول اللہ کی عزت کی جو عزت کی عزت کرے گا اللہ اس کو عزت دے گا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ